کراچی میں 24 نومبر 2020 کو بینظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں میڈیا کے کردار پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں تنازیات کو حل کرنے اور امن و امان کرنے میں میڈیا کے کردار کی حوالے سے اکاؤنٹی بیلٹی لیب پاکستان کی جانب سے بینظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں سیمینار ہوا تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مقررین نے میڈیا کے رول کو جمہوریت کے فروغ کے لیے اہم قرار دے دیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انجمن تاجران پاکستان کی سرپرست عالی لالا فرکان چھیک نے کہا کہ سوشل میڈیا نے نیشنل میڈیا کو ایک نئی راہ دکھائی ہے انہوں نے کہا کہ تنازیات کو حل کرنے کے دوران اور امن و امان قائم کرنے کے لیے میڈیا ہمیشہ بہتر اور اہم کردار ادا کرتا رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کو مراد دے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اکثر بلوچ نے کہا کہ معاشرے میں بہتری اور تبدیلی لانے کے لیے میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے میڈیا کی مصبت چیزوں نے شہریوں میں شعور کو جاگر کیا سینئر صحافی سمیر مندور نے سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رجان پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایک شہری صحافی بن گیا ہے صحافت آسان نہیں اس کے کچھ حصول ہیں جس پر عمل پیارا ہونا پڑتا ہے سینئر صحافی ابو بکر بلوچ نے کہا کہ یہ میڈیا ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس دنیا جہان کی معلومات بروقت پہنچتی ہیں میڈیا کا کردار ہماری زندگی میں انتہائی اہم ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کو مراد دے ریٹائر کرنل ادران نابد نے کہا کہ صحافت انتہائی اہم پیشہ ہے جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے یہ اہم پیشہ ہے جو دنیا میں سب کو جڑتا ہے یونیورسٹی کی لیکچرار رابیہ اسلام اور اکاؤنٹیبیلٹی لیاب پاکستان کے وقار خاص خیلی نے کہا کہ میڈیا کے کردار پر بات کی آخر میں وائس چانسلر پروفیسر اکثر بلوچ نے مہمانوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی